اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سویڈن گورمنٹ کے اندر یہ کام ہوا اور سویڈن گورمنٹ کی منظوری کے ساتھ ہی اس کام کو انجام دیا گیا اور مسلمانوں کے سنٹیمنٹس کو ہرٹ کرنے کی یہ ناکام کوشش کی گئی ناکام کوشش میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو فلم سے تو فرق پڑھ رہا ہے لیکن قرآن پاک کی بے حرمتی فرق ہی نہیں پڑھا اسی لئے اسی ناکام کوشش کہا جائے گا کیونکہ مسلمان اتنے بے وقوف ہو چکے ہیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا وہ ایک مشرق اور ایک گوار انسان کی فلم کو پرموٹ کرنے کے لئے اسی فلم دیکھنے کے لئے تھیٹروں میں جا سکتے ہیں مسلمانی کے نام پہ لیکن جو قرآن پاک کی شان میں گستا کی کی اس کے احتجاج میں وہ کوئی صحابی اپنا پروٹیس درج نہیں کرا سکتے یہی بات ہے کہ اس کو ہم ناکام کوشش کہہ رہے ہیں اب اس میں یہ والی بات گوھر کرنے والی ہے کہ آج کل لوگ مسلمز کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ٹیرزم کا نام دیتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم دوسرے ریلیجن کی رسپیکٹ نہیں کرتے تو آپ ہمیں یہ جواب دیجئے کہ یہاں پر کیا کوئی گیتہ جلائی گئی کیا کوئی ویدہ جلائی گیا یا بتائیے کہ کیا کوئی بائبل جلائی گئی کچھ بھی نہیں جلائی گیا اور اگر ایسی کوئی چیز نہیں جلائی گئی تو جلائی گئی تو صرف کیا چیز جلائی گئی وہ قرآن شریف جلائی گیا وہ کیوں جلائی گیا کہ مسلمانوں کے سنٹیمنٹس کو ہرٹ کیا جائے یہ ایکٹ آف ٹاررزم ہوا اب یہی کام گیتہ بائبل کے ساتھ ہوتا تو اس کو ایکٹ آف ٹاررزم کہا جاتا اس کو توہین کہا جاتا لیکن جب قرآن جلائی گیا تو اس کے اوپر کوئی بھی ایکٹ آف ٹاررزم والی بات نہیں کی گئی اور یہ والی بات دیکھیں کہ پہلے ایک کام ہو چکا یعنی کہ قرآن شریف کو جلائی جا چکا تو اس کے احتجاج میں بھی سامنے والے ریلیجن کی کوئی بک نہیں جلائی گئی اس کے بھی کسی پرسنیلٹی کے خلاف کوئی اسی بات نہیں کی گئی جس سے اس کی توہین ہو سکے کیوں؟ کیونکہ مسلمان اپنے دین پر غامزن ہیں مسلمان اپنے دین کو مانتے ہیں قرآن پاک کی سورہ آن عام آیت نمبر ایک سو آٹھ کے اندر موجود ہے کہ اور اور انہیں گالی نادو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں بیادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے تو زیادتی اور جہالت اس شخص کی دیکھتی ہے سویڈن گورنمنٹ کی دیکھتی ہے کہ کتنے بے وقوف اور جاہل انسان اس گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہو اب رہی بات کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے دکت ہو رہی ہے تو دکت کی بات یہ ہے کہ اگر قرآن جلانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو کیوں نہ ایسا کام کیا جائے کہ ایک ایڈم بم جو ہے وہ سویڈن پر گرا دیا جائے کیونکہ یہ بھی ایک بڑی بات نہیں ہے کیا یہ صحیح رہے گا کیا اسے یہ لوگ جسٹیفائی کر پائیں گے کہہ دینا کہ ایسا کر دیا گیا کوئی بڑی بات نہیں ہے تو ایسے تو جب مسلم پرسپیکٹیو آتا ہے جب مسلم کے تھوٹس آتے ہیں تب اس وقت یہ والی بات کیوں نہیں کہی جاتی کہ یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ والی چیز تو بڑے جلدی بلی لگے گی سویڈن کو بھی اور سویڈن کے ماننے والوں کو بھی اور اس وقت جو قرآن کے جلانے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں ان کو بھی یہ والی بات آپ دھیان رکھیں کہ قرآن برننگ is a pure act of terrorism this is the purest form of the terrorism سب سے پہلے جب قرآن پاک کی توہین کی گئی اس کے جواب میں جب کچھ ہوگا تو وہ terrorism نہیں ہوگا کیوں؟ کیونکہ جب کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی offense commit کرتا ہے تو وہ penalty کے لائق ہوتا ہے punishable ہوتا ہے لیکن جب وہ punishment جو ہے وہ implement کی جا رہی ہو تب اس punishment کے implement کرنے والے کے اوپر punishment نہیں ہوتی کیوں؟ کیونکہ بائدہ act اور بائدہ order of the government اس چیز کو punishment کو implement کیا جاتا ہے تو اس لئے والی بات آپ سمجھئے کہ جو provocation ہے جو provocative approach اپنائی گئی ہے مسلم کے خلاف قرآن برن کرنے کی وہی قرآن برننگ کہلاتی ہے قرآن برننگ is a pure act of terrorism پہلی بات کہنا چاہوں گا کہ قرآن برن کرنے سے انہیں فائدہ کیا ہوا کیا ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسلام ختم کر دیں گے کیا انہوں نے اسلام ختم کر دیا کیا انہوں نے قرآن ختم کر دیا اگر تم نے یہ heart کو بھی جلا دی تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ان سینوں کو بھی ختم کر دو گے جس کے اندر قرآن محفوظ ہے ان حافظوں کے قرآن حافظوں کے دلوں سے بھی اس قرآن کو محفوظ ختم کر دو گے تم ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا اور یہ والی بات آپ دھیان لکھیں کہ اسلام کیڑے مکوڑوں کی فوج سے کبھی ختم ہونے ہی ہونے والا یہ والی بات آپ دھیان لکھیں کہ مسلمانوں کے اندر ابھی گیرہ زندہ ہے ہوں گے سو لوگ جن کے اندر گیرہ زندہ نہ ہو لیکن دس لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اندر گیرہ زندہ ہوگی اور دھیان لکھیں فوج میں ہمیشہ دس لوگ ہی ہوتے ہیں سو لوگ نہیں ہوتے ان سو لوگوں کی حفاظت کرنے کے لئے دس لوگ موجود ہوتے ہیں دھیان لکھیں کہ جب یہ والا ایکٹ کیا گیا تو سیکنڈ لارجسٹ پپولیشن ان در ورلڈ جو ہے وہ مسلم ہے ان کے سنٹیمنٹس کو ہرٹ کیا گیا اب کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ قرآن جلانے سے دکت کیا ہوتی ہے تو ہمیں دکت ہوتی ہے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں دکت ہوتی ہے کیونکہ ہماری کتاب جلائے جاتی ہے اور ہمارے سنٹیمنٹس کو ہرٹ کیا جاتا ہے اب یہ بات آپ دھیان لکھیں جب کسی کے سنٹیمنٹس کو ہرٹ کیا جائے گا تو وہاں سے سے دو لوگ نکل سکتے ہیں ایک تو وہ جن سے وہ سنٹیمنٹس ہرٹ ہوئے اور انہوں نے اس چیز کو برداشت کر لیا اب ایک وہ ہوتے ہیں جو اس کو برداشت نہیں کر پاتے جنہوں نے برداشت کر لیا ان کی بات ختم ہوتی ہے لیکن یہ والی بات آپ دھیان لکھیں جنہوں نے برداشت نہیں کر پائے وہ ظاہر سے بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی رییکشن دیں گے اور پھر جب سنٹیمنٹ ہرٹ کرنے والا اس کا خود ذمہ دار ہے کہ اس کا جو سنٹیمنٹس ہرٹ ہونے پہ برداشت نہیں کروائے اس کے ایکٹ کا کون ذمہ دار ہے جس نے سنٹیمنٹ ہرٹ کرے کیونکہ اگر کسی شخص کی ہڈی کسی چھت سے گرنے سے ٹوٹ جائے کسی چھت پر سے کودنے سے اس کی ہڈی ٹوٹ جائے تو دھیان نکھیں کہ وہاں زمین کی جو ہے وہ گلتی نہیں ہوتی بلکہ چھت سے کودنے والے کی گلتی ہوتی ہے دوسری بات کہ ہمیں دکت کیوں ہو رہی ہے دکت یہ ہو رہی ہے کہ جب آپ کی کسی مقدس شخصیت کے بارے میں نہیں کچھ کہا جاتا اسلام کی طرف سے جب آپ کے کسی بھی بکس کو نہیں برن کیا جاتا مسلمان کی طرف سے تو آپ مسلمانوں کی بکس کیوں بن کر رہے ہیں مسلمان کی مقدس شخصیات کی بارگاہ میں آپ کیوں گستاکیا کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو آگ لگاؤ اپنی بکس کو جلاو مسلمانوں کی کیوں جلا رہے ہو ہمیں دکت نہیں ہوگی آپ جلائیے اپنی بکس کو ہاں جو دکھ ہونا چاہیے ایک انسانیت کے ناتے وہ ہمیں ہوگا کسی سائیڈ بھی منائے اور کسی دوسرے دھرم کو گالی دینا بھی منائے تو ہمیں اپنے طور پہ تو وہ گلت لگے گا لیکن اگر اس کا تناظر دیکھیں کہ آپ مسلمانوں کی مقدس شخصیات کے بارے میں گستاکی کریں یا مسلمانوں کی مقدس قرآن کے بارے میں یا اللہ سبحانک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات ایسی کریں جو گستاکی پر مبنی ہو تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنے آپ کو آگ لگا لیں کیونکہ یہی سب سے بہتر طریقہ رہے گا کیونکہ جو چیز آپ سے برداشت نہ ہو اس کا یہی پھر طریقہ ہو سکتا ہے اور آخر میں وی والی بات بول ہوں کہ مسلمانوں کو اس وقت بیدار ہونی کی ضرورت ہے اگر ایسے ہی ایکٹ ہوتے رہے تو پھر مسلمانوں کے پاس ضمیر نام کی کوئی چیز باقی نہیں لے گی مسلمانوں کے اندر سے خوف خدا ختم ہوتا جا رہا ہے اگر وہ اپنی مقدس چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک کتاب دیوتے قرآن اس کی بھی حفاظت نہ کر پائے تو کیا خاک تم نے مسلمان ہونے کا فرض ادا کرا اس بات کو قرآن کے جلانے کو کوئی ہلکی چیز نہ سمجھی جائے یہ کبھی نہ کبھی ہر سال ہر وقت ہر لمحے میں کوئی نہ کوئی گستاکی کی جا رہی ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستان میں گستاکی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاکی کی جاتی ہے کہ اس نے کچھ چلتا رہتا ہے وہ اس لیے کہ مسلمان بیدار ہونے کو تیار ہی نہیں ہیں جس وقت مسلم بیدار ہوگا یہ چیز خود ختم ہو جائے گی لیکن بیدار ہوگا کیسے اسے تو موویز دیکھنی ہے اسے تو اس مشرق کا سپورٹ کرنا ہے جو کبھی ان کے بارے میں نہیں سوچتا بلکل بے حس ہوتے جا رہے ہیں لوگ میں امید کرتا ہوں کہ احتجاج درج کیا جائے گا اس کے اوپر بھلے ہی وہ ٹیوٹر کے ذریعے سے ہو یوٹیوب کے ذریعے سے ہو یا آپ کی پہنچ جہاں تک ہو وہاں پہ اس بات احتجاج درج کریں کہ مسلمان اس بات سے خواہ ہیں اور جو یہ کرنے والا ہے اسے سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ